سنائیے بھائی سنائیے بھائی سنائیے بھائی موسیقی 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 باب اول بردن افعال يفعل افعالا چوء الکرام عزت کردن اکرم يکرم اکراما فهو مکرم و اکرم اکرم اکراما فذاکر مکرم لم يکرم لم يکرم لم يکرم لم يکرم لم يکرم لا يکرم لا يکرم لن يکرم لن يکرم الامر منه اکرم لتکرم ليکرم والنهی انه لا تکرم لا تکرم لا يکرم لا يکرم لا يکرم والظرف من مکرم مکرمان باب دوان بردن فعال يفعل تفعیلا چوء التکرم عزت کردن کرم یکرم تکریم فہو مکرم و کرم یکرم تکریم فذاک مکرم لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم لن یکرم لن یکرم لن یکرم الامر من کرم لتکرم لیکرم لیکرم والنہی انہو لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم لا یکرم والظرف من مکرم مکرمان باب سوان برن فاعل يفاعل مفاعلتا جو المقاتلت بایک دیگر جن کردن قاتل يقاتل مقاتلتا فهو مقاتل وقوتل يقاتل مقاتلتا فذاک مقاتل لم يقاتل لم يقاتل لا يقاتل لا يقاتل لن يقاتل لن يقاتل الامر من قاتل لتقاتل لیقاتل لیقاتل والنهی ولا تقاتل لا تقاتل لا تقاتل لا يقاتل والظرف من مقاتل مقاتلان قاتل 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 قاتلت 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 قاتلنا قوتل 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 قوتلت 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 قوتلنا یقاتل 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 لم يقاتل لم يقاتل لم يقاتل لن يقاتل لن يقاتل لن يقاتل لن يقاتل لتقاتل لن يقاتل لن يقاتل لا تقاتل لن يقاتل لن يقاتل لن يقاتل بھئی اس گردان میں آپ نے دیکھا کہ ماضی جو ہے ماضی معروف قاتلہ ہے اور ماضی مجھول جو ہے قوتلہ ہے بھئی اس علف کو واو سے بدل دیا گیا وجہ یہ کہ آپ جانتے ہیں بھئی مجھول بنانے کے لیے اس کے حرف اول کو کیا دے دیتے ہیں ماضی کے اول حرف کو ضمہ دیتے ہیں جب اس کو ضمہ دیا تو اب اس ماقبل ضمے کی وجہ سے اس علف کو کسے بدل دیا گیا واو سے بدل دیا گیا تو قوتلہ ہوا بھئی جی اگلی گردان لکھئے بھئی بابِ چہارم بروزنے بابِ چہارم بروزنے تفعلا یتفعل تفعولا بابِ چہارم بروزنے تفعلا یتفعل تفعولا چون اتصرف گردیدن چون اتصرف صاد کے ساتھ ہے چون اتصرف گردیدن نمجھ میں ہے گردیدن یعنی پھرنا پلٹنا جی گردان لکھئے بھئی تصرف یا تصرف تصرفاً تصرف یا تصرف تصرفاً فَهُوَ مُتَصَرِّفٌ فَهُوَ مُتَصَرِّفٌ وَتُصُرِّفَ يُتَصَرَّفُ تَصَرُّفًا وَتُصُرِّفَ يُتَصَرَّفُ تَصَرُّفًا فَذَاكَ مُتَصَرَّفٌ فَذَاكَ مُتَصَرَّفٌ لم يتصرف لم يتصرف لم يتصرف لم يتصرف لا يتصرف لا يتصرف لا يتصرف لا يتصرف لن يتصرف لن يتصرف لن يتصرف لن يتصرف لن يتصرف لن يتصرف الامر منه تصرف الامر منہ تصرف الامر منہ تصرف borrowing لتصرف لیتصرف 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 والنہی عنہ والنہی عنہ لا تتصرف لا تتصرف لا تتصرف لا تتصرف لا يتصرف لا يتصرف لا يتصرف لا يتصرف لا يتصرف لا يتصرف والظرف منہ متصرف متصرفانی والظرف منہ متصرف متصرفانی والظرف منہ متصرف متصرفانی لکھ لیا بھئی جی گردان مکمل ہوئی بھئی اچھا بھئی ایک اور فائدے کی بات یاد رکھئے بھئی دیکھئے جو سلاسی مجرد کے اندر آپ نے ابواب پڑے اس میں جو گردان پڑی اسی نام سے وہ باب مشہور ہوتا ہے بھئی جیسے پہلے باب میں زرابہ کی گردان پڑی تو وہ باب زرابہ کہلاتا ہے اب اس باب سے اور کوئی بھی سیغہ آجائے آپ سے پوچھے یہ کس باب سے ہے آپ فوراں کہیں گے یہ باب زرابہ سے ہے بھئی اس باب کا نام لیں گے جو آپ نے گردان پڑی اسی طرح کوئی سیغہ آجائے وہ باب نصارہ سے ہے کوئی آپ سے پوچھتے بھئی کس باب سے ہے تو دوسرا باب کونس ہے باب نصارہ آپ کہیں گے یہ باب نصارہ سے ہے بھئی جو گردان پڑی ہے اس کا نام لیں گے جبکہ یہ مزید فی کے اندر جو گردان پڑھی ہے اس کو نہیں ذکر کیا جاتا بلکہ جو مستر کا وزن ہوتا ہے صرف اس کو ذکر کرتے ہیں بھئی مثلا باب میں اس مزید فیم میں آپ نے اکرامہ یکرم گردان پڑھی آپ کوئی سیغہ اسی باب سے آئے کوئی آپ سے پوچھے یہ کس باب سے ہے آپ یہ نہیں کہیں گے یہ باب اکرام سے ہے باب اکرامہ سے ہے بلکہ اس مستر کا وزن ذکر کریں گے کہ یہ باب افعال سے ہے کیا ہے باب افعال تو سلاسی مجرد میں جو گردان پڑھی اسی کا نام لیں گے باب زرابہ باب نصرہ باب فتحہ باب سمعہ وغیرہ اور یہاں پر مستر کا وزن صرف ذکر کریں گے یہ باب افعال سے ہے یا باب تفعیل سے ہے یا باب مفاعلہ سے ہے بھئی چلیے بس مولانا اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی موسیقی